راہل گاندھی رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں پارٹی کا بندہ دھار ہوتا ہے ویسے یہ بات تو پنٹو چینی میں سابقی ہو گیا خیر خبر یہ ہے کہ راہل گاندھی نینو دچھن بھارت میں ہیں اور وہاں سے وہ اتر بھارت اور دچھن بھارت کی باتیں کر رہے ہیں راہل گاندھی یہ بھول گئے کہ یہ بھارت ہے بھارت پاکستان جیسا دیش نہیں جو پوروی اور پشمی ہو اور یہ بات یاد دلانے کے لیے بی جے بی کے بڑے نیتاؤں نے ان کی کلاس لگا دی بتاتے ہیں کس نے کیا کیا اور کیسے کیسے سمجھایا پہلے یہ جان لیجئے کہ راہل نے کیا کہا راہل گاندھی نے تریبیندرم میں کہا پہلے پندرہ سال کے لیے میں اتر بھارت میں سانست رہا مجھے ایک الگ طرح کی رازنیتی کی عادت ہو گئی تھی میرے لئے کیرالانہ بہت نیا تھا کیونکہ اچانک میں نے پایا کہ لوگ مددوں میں دلجسپی رکھتے ہیں اور نہ کہ بل ستہی طور پر بلکہ مددوں پر وستار سے چرچہ بھی کرنا چاہتے ہیں تریبیندرم میں دیئے ان کے اس بیان کے اوپر بھاجپا کے کئی نیتاؤں ان سے ناراض ہیں راشتر ادھیکشن جگت پرکاش نڈڈا سے لے کر امیٹھی سانست اسمرتی ایرانی نے انہیں کھری کھری سنا دی اور سیدھے طور پر انہیں ہی سمجھا دیا اس بیان کے بعد امیٹھی سے ورطمان چانسد اسمرتی ایرانی نے راہول گاندھی کے لیے احسان فراموش شبد کا استعمال کیا ساتھی کہا کہ ان کے بارے میں تو دنیا کہتی ہے تھوٹا چنا باجے گھنا ویسے اسمرتی ایرانی کی یہ بات بھی ثابت ہو گئی جب راہول گاندھی نے رازستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ کرشوی کا ویمسائی 40 کروڑ کا بتایا تھا اور اگلے ہی دن 80 کروڑ کا اس سے پہلے راہول کے مددے پر بھی ان کے اس طرح کے آکڑے بدلتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ راہول گاندھی کو پسلی لوگ سوا چنابوں میں سپرتی ایرانی نے ایک قراری سکست دی تھی وہ امیٹھی میں سال 2004 سے 67 تھے مگر 2019 میں اس سیڈ ایرانی کے ہاتھ میں چلی گئی حالانکہ 2019 میں ہی انہوں نے کیرل کے وائناٹ سے چناب لڑا تھا وہاں انہیں جیت ملی اب امیٹھی ہاتھ سے جانے کے بعد وہ اتر بھارت کے لیے دیش کے الگ الگ کونے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لگتا ہے سیڈ جانے کا گم وہ شاید چھے لی نہیں پائے خیر راہول جی تو راہول جی ہی ہے آگے بڑھتے ہیں اتر پردیش کے مکہ بنتری یوگی آزی تینات نے لکھا سراتن آستھا کی تپس تھلی کیرل سے لے کر پربو شری رام کی جنو ستھلی اتر پردیش تک سبھی لوگ آپ کو سمجھ چکے ہیں بیبھاجن کاری رازنیتی یہ آپ کا رازنیتیک سنسکار ہے ہم اتر یا دشن میں نہیں پورے بھارت کو ماتا کے سو روپ میں دیکھتے ہیں بھاجپا کے راشتے ادھر جی پی نٹا لکھتے ہیں کچھ دن پہلے تک یہ پورو اتر میں رہ کر بھارت کے پشمی حصے کے خلاف زہر اگل رہتے ہیں آج دشن میں جا کر اتر کے خلاف زہر اگل رہے ہیں بیبھاجن کاری رازنیتی کام نہیں کرے گی راہل گاندھی لوگوں نے ایسی رازنیتی کرنے والوں کو ناکار دیا ہے آج دیکھ لو گجرات میں کیا ہوا مدی پردیش کے مکہ بنتری شیو رازن چوہان لکھتے ہیں جہاں جہاں پاہو پڑے راہل گاندھی کے تہاں تہاں کانگریس کا بندہ دھار راہل جی نے پہلے اتر بھارت کو کانگریس مکت کر دیا اب دچھین کو چلے ہیں ہمارے اور جنتہ کے لیے پورا دیش ایک ہے کانگریس بھارت کو اتر اور دچھین میں باتنا چاہتی ہے جنتہ ایسے بریازوں کو سفل نہیں ہونے لے گی شاید یہ بات اب راہل گاندھی کو بھی سمجھ میں آ گئی ہو اس ریپورٹ پر بس اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہیے ویکی نیوز کے ساتھ نمسکار